اس نے مجھے میرے ساتھ ایسا حدثہ کیا کہ سائد ہی کوئی دنیا میں آج تک نہیں کیا ہوگا سائد ہی کسی نہیں بہت چھوٹی تھی بارہ سال کی پیرنٹس نے میری سادھی کر دے اس سادھی سے میں سیمت نہیں دی چھوٹی تھی سمجھ نہیں تھی اپنے اپنی پسند سے تھوڑا اس آدمی سے ساگی کر دی ہنیف سے اس میں ماں باپ کی سہمتی نہیں ملی ماں باپ نے اس دن سے پیاغ دیا پھر بعد میں ہنیف نے میری اوپر اتیچار کرنے شروع کر دی تانہ کسی مار پیٹ بیٹا چاہتا تھا پہلی بار پریگنٹ ہوئی تو بیٹی ہوئی اس کے بعد تین سال بعد میں دوارہ سے پریگنٹ ہوئی لنگ کی اچھے کی لنگ کی جانچ کرائی اس نے گئی اس نے بیٹی نکلی اس نے اب آسان کرا دیا تین مینے کا ساڑھے تین مینے کا ساڑھے تین مینے کی فرسوس نے میری جانچ کرائی میں بہت منہ کرتی روتی پیٹتی میں مجھے مارتا ہوا خیرتہ لے جاتا تھا جانچ کرائی جانچ کرائی فرسوس نے اب آبارشن کرا دیا اسی سال میں پھر سے پریگنٹ ہوئی اور وہ بار بار آبارشن کرانے سے سائے سارے بھی کچھ کمیاں آگئی تو ایک اپنے ہاں میرا گھر بپا تھا میں نے سوچا کہ میں اب پریگنٹ ہوں گی تو اس کو بتاؤں گی نہیں جو ایک بچہ اور چاہیے تھا پاس ساڑھے پاس مینے تھے پھر ایک دن اس نے مجھے مارا بہت کافی مارا پھر بھوکیوں سے اتنا مارا کی ایک خوکی میری کمر پہ لگی تو میں وہیں گر گئی یعنی مجھے اٹھا نہیں جانے بلیڈیں مجھے اصول ہو گئی جب سب کو پتا چلا کے پر پہنے پر اب وہ سمیں جادہ ہو گیا تو وہ برشن نہیں ہو پاتا پھر سے بھی دوسری بیٹی ہو گئی اور اس کی اتیا چار جاری رہی اس کی اتیا چاروں سے تنگ آ کرنا اس سے دو ہزار آٹ میں لگ رہنے لگی انتیس مارچ دو ہزار نو کا موکی بات ہے سوہ سات سوہ سات بجے ہوں سو رہی تھی اپنے گھر پہ لڑکیوں کو اس نے ایک ایک دو دو روپے دی ہے کہ جاؤ تم چھوی لے کے آؤ آکے ایک دن دروازے پسے میرے اوپر ہا بھی ہوا یہاں سے مجھے پکڑ لیا میرا چہرہ بہت بری طرح سے اس نے کھایا بہت بری طرح سے ہاتھ واست ساری چیزیں اس نے مجھے کھایا اور ناک پر مرس نے میری ایسی پکڑ لی کہ جب تک نہیں چھوڑی کہ جب تک الگ نہ ہو جائے بہت بری طرح ایسا چھوائے جیسا کوئی ایک جانور ماسکی میں بھی چھواتا ہے کافی چیخی چلائیں مگر کوئی بچانے ہیلپ کے لیے نہیں آیا کوئی پیچھے نہیں تھا کوئی پلس کمپلین کرتا وہ تو اپنے آپی پلس کیس بنا تین سو شبیس کیس پہ دھارہ لگی کیس چلا پر میں سچے گواہ نہیں لے جا پائی اور وہ اس نے جھوٹے گواہ سے کھڑے کر دی وہاں جا کے تو وہ آج آجاد بھوم رہا ہے آج دنیا کی تانے سننے پڑتے ہیں دنیا تانے دیتی ہے بچیوں سے کہتی ہے کہ دیکھو ان کے باپ نے ان کی ماں کی ناکھ کٹی بہت جلت اٹھانی پڑتی ہے سماج بھی غلط طریقے سے دیکھتی ہے بچیوں کی جمعیداری مجھ پہ ہے میں انہوں نے اچھی پرورس دے رہی ہوں دوہجار آٹھ میں جب میں الگ سے رہنے لگی تب ہی میں نے طلاق کا کیس کیا طلاق کا کیس چلنے کے بعد اس آدمی نے میرے ساتھ یہ حادثہ کیا مجھے جانور کی طرح چوایا میرے چہرے کو قروب کیا سب کچھ جاننے کے بعد بھی مجسٹڈ نے جو طلاق کا کیس میرا چل رہا تھا کیس یہاں سے خارج کیا آج طلاق کا کیس میرا گوالی ہائی کورٹ میں میں نے دوارہ سے اپیل کیا ہے کافی سمیں ہو گیا کوئی سنوائی نہیں ہے اس آدمی سے طلاق چاہتی ہوں میں اس آدمی سے مجھے و میری بیٹیوں کو دونوں کو جاننے کا خطرہ ہے موسیقی 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 موسیقی